ہیلو مائی ڈیئر فرنڈز ویلکم بیک ٹو ریماز نیچرز نیسٹ ان خوبصورت فولوں کے ساتھ ایک اور ویڈیو لے کر میں آپ کے سامنے آئی ہوں لیکن یہ ڈہلیا یا بیک میں جو روزز دکھائی دے رہے ہیں ان کے اوپر نہیں ہے یہ پہلے آپ ان خوبصورت فولوں کا آنند لیجئے اس کے بعد ہم اپنے ٹوپک کی طرف پڑھتے ہیں تو یہ دیکھئے بہیدی خوبصورت ایشیا ٹک لیلی جس کی بلومنگ کا میں بہت زیادہ انتیار کر رہی تھی آپ یہ دیکھئے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اب یہ سنگل کلر میں آئے ہیں دوسرے کلر والے ابھی بلوم پہ نہیں آئے ہیں یہ دیکھئے میں پاس سے ان کو دکھاتی ہوں کتنا خوبصورت کلر ہے ان کا یہ دیکھئے سردیوں کا ایک بہت ہی خوبصورت بلانٹ اور فلار ہے یہ فلار کے ساتھ ساتھ اس کی لیوز کا فولیز دیکھئے اس کی لیوز دیکھئے کتنی خوبصورت ہے ایسا لگتا ہے اسے آرٹی فیشل لیوز لگا دی گئی ہیں تو چلیے ایسیاتک لیلی کے اوپر کچھ بات کر لیتے ہیں یہ ایک بلبس پلانٹ ہے یعنی کی بلب سے گروہ ہونے والا اس کی بلب میں نے نیومبر فرسٹ ویک میں گروہ کیے تھے اور اب جینوری میڈ میں آتے آتے یہ دیکھئے کتنی اچھی فلاورنگ کر رہا ہے اس کا فلاور کم سے کم 20 to 25 دیز جو ہے کھلا رہتا ہے کافی لونگ لاسٹنگ فلاور ہے یہ جیسے کی یہ ونٹر میں بلوم کرتا ہے تو اس کے لیے کلائمیٹ جو ہے کول ہی چاہیے ایک دم تھنڈا ویدر چاہیے تو اس کے لیے کس طرح کا سوال مکشت جو ہے اچھا رہے گا اس کے لیے ویلڈرینڈ سوال اچھی رہے گی جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہیں لاسٹ ڈے جو میرے ہیں خوب بارش ہوئی ہے اور آپ اس کا پورٹ دیکھئے تھرماکول باکسز میں ہیں اور یہ دیکھئے ان میں کہیں بھی پانی رکا نہیں ہوا ہے کہیں بھی پانی اس کا مطلب ان کی سوال جو ہے ویلڈرینڈ ہے ویلڈرینڈ سوال کے لیے ہم لوگ ون پارٹ سوال ون پارٹ سینڈ ون پارٹ ورمی کمپوزٹ لے لیں گے اس میں بون میل جو ہے بہت اچھا رہے گا اس کے لیے اور فنجی سائیڈ ڈیوز کریں گے کیونکہ یہ بلبس پلانٹ ہے جرہ سا بھی پانی جو ہے اس میں زیادہ ہو جائے تو اس کے بلبس جو ہے خراب ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے فنجی سائیڈ جروری ڈیوز کریے گا فنجی سائیڈ آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں تو اس سائیڈ مکچر کو ملا لیجئے اور اس کے بلب جو ہے اس میں لگائیے بلب جو ہے جیادہ گھرائی میں نہیں لگیں گے وہ ایک انچ گھرائی تک لگیں گے وارٹر ریکوائرمنٹ کیسے رہنے چاہیے اس کے لیے وارٹر ریکوائرمنٹ کے لیے جو اس کی سائل ہے اس میں نمی بنی رہے لیکن پانی کھڑا مت ہو سوگی سائل مت ہو اور دلدلی اسی مٹی مت ہو اس کی جیسے ہی پانی ڈالیں وہ جو ہے ڈرین ہو جائے اب سن لیٹ ریکوائرمنٹ مارننگ سے لے کر آفٹر نون تک کی اس کو سن لیٹ سفیشنٹ رہتی ہے لیکن پورے جن کی دھوپ اس پر نہ پڑے دوپہر کے بعد کی دھوپ اس کے لیے صحیح نہیں ہے ان سب اچھی جو کا دھیان رکھتا دیکھئے یہ کتنے اچھے بلوم کر رہے ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں جب اس کی بڈنگ ہو رہی ہو تب اس میں بون میل ڈال دیجئے بون میل کیونکہ فوسفورس اور پوٹیشیوم ریچ ہوتا ہے تو ان میں ہیوی فلارنگ ہوتی ہے اور اس کے لیے یہ گوستر کا کام کرتا ہے تو آپ دیکھیں پا رہے ہیں میرے پرانٹس کی گروتھ اور فلارنگ کو دیکھ کر کہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ان سب باتوں کا دھیان رکھ کر آپ بھی اپنے ایشیٹک لیلی سے بہت زیادہ بلوم پا سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک کریے گا اور میرا چینل سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹل دن بائے بائے سیف رہیے ہیلڈی رہیے